پاکستان کا جب سے جنب ہوا ہے امریکہ ہے اس کی پیوٹ تھپتہ پادر آئے تچوڑنے دیش کا بٹوار ہے سامراج والیوں کی چاہت شیط یود کا سہارا لے کر اور یہ سوچ کر کے پاکستان سامیواد کے گرد ایک موچہ بنے گا امریکہ نے اسے شست لیے سمجھوتا کیا جب پہلا امریکہ کا اور پاکستان کا سمجھوتا ہوا تھا تو دیش میں جاپک روز پیدا ہوا تھا اور آخری سنکلپ کو پرکٹ کرتی کرتا ہے ایک نہیں دو نہیں کرو بیسوں سمجھوتے یہ پاکستان دیکھا گیا ہے ایک نہیں دو نہیں کرو بیسوں سمجھوتے پر سوٹنٹر بھارت کا مستق نہیں چھکے گا اگر تبلیدانوں سے ارجیتی ہسٹوٹنٹر تھا اگر تبلیدانوں سے ارجیتی ہسٹوٹنٹر تھا شرسوید شعورت سے سنچتی ہسٹوٹنٹر تھا پیاز تیج تپبل سے رکشتی ہسٹوٹنٹر تھا دکھی منجتا کے ہی تو ارجیتی ہسٹوٹنٹر تھا اسے مٹانے کی ساجش کرنے والوں سے کہدو چنگاری کا کھیل برا ہوتا ہے اسے مٹانے کی ساجش کرنے والوں سے کہدو چنگاری کا کھیل برا ہوتا ہے اوروں کے گھر آگ لگانے کا جو سپنا وہ اپنے ہی گھر میں صدا کھرا ہو اپنے ہی ہاتھوں تم اپنی قبر نہ کھو دو اپنے ہی ہاتھوں تم اپنی قبر نہ کھو دو اپنے پیروں آپ کلھاری نہیں چلاؤ او ناظان پروسی اپنی آنکھیں کھولو آزادی ان مول نہ اس کا مول لگاؤ پر تم کیا جانو آزادی کیا ہوتی ہے پر تم کیا جانو آزادی کیا ہوتی ہے تمہیں مفت میں ملی نہ قیمت گئی چکائی ہماری لوگے بلبر دو ٹکڑے پائے ہیں ماں کو کھنڈت کرتے تم کو لاجنائے امریکی شخصوں سے اپنی آزادی کو دنیا میں قائم رکھ لوگے یہ مت سمجھو امریکی شخصوں سے اپنی آزادی کو دنیا میں قائم رکھ لوگے یہ مت سمجھو دس بیس ارب ڈالر لے کر آنے والی بربادی سے تم بچ لوگے یہ مت سمجھو دھمکی جہاد کے ناروں سے ہتیاروں سے کشویر کبھی ہتیاروں سے یہ مت سمجھو حملوں سے یکیہ چاروں سے سمہاروں سے بھارت کا سیت چکا لوگے یہ مت سمجھو امریکی شخصوں سے اپنی آزادی کو دنیا میں قائم رکھ لوگے یہ مت سمجھو دس بیس ارب ڈالر لے کر آنے والی بربادی سے تم بچ لوگے یہ مت سمجھو دھمکی جہاد کے ناروں سے اتیا چاروں سے دھمکی جہاد کے ناروں سے ہتیاروں سے کشویر کبھی ہتیاروں گے یہ مت سمجھو ہم لو سے یکیہ چاروں سے سمہاروں سے بھارت کا شیت چکا لوگے ہم مت سمجھو جب تک گنگا کی دھار جب تک گنگا کی دھار سندھ میں جوار اگن میں جلن سور میں تپن شیش سواتنکر سمرکی ویدی پر ارپت ہوں گے اگنت جیون یوون اشیش امریکہ کیا سمسائے بھلے ہی ہو برد کارشمیر پر بھارت کا کچھ نہیں کہہ گا ایک نہیں جو نہیں ایک نہیں جو نہیں کرو بھی سو سمجھو کہ پر ستم تربار کا مشہ نہیں رکھے گا